نام جو ہے ہمارے سماج کے نام کے ساتھ سین بھی لکھا جاتا ہے نائی بھی لکھا جاتا ہے سین نائی کٹھا لکھا ہوا ہے ہم نے ایک پتر لکھ دیا ہے کندر کو اس کی پرمیشن مانگ لیا ہے کہ اب سین نام سے الگ سے اگر ہم کو اپنی پہچان کرانی ہے تو الگ سے ہو جائے گی اسی پرکار ہمارے بچوں کے لیے ہمارا جو پرم پراغت کام ہیں اس کی سکھلائی کے لیے ہم کو مانو اچھے سیلون چلانے ہیں اچھے میک اپ کا سسٹم سیکھنا ہے اچھے ہمارے جو بیوٹی پارلر ہوتے ہیں وہ ہم کو ہماری کسی بہن کو اس کو سکھنا ہے تو اس کے لیے چار ایسے کیش وکاس کیش کلا کیش کوشل وکاس کندر ایسے چار جگہ پر کھولنے کے میں گوشنا کرتا ہوں ایک کھلے گا گرو گرام میں ایک کھلے گا حسار میں ایک ہوگا روتک میں ایک ہوگا امبالا میں اب یہ چار کونوں میں الگ الگ کھلوائے ہیں اگر اس میں سفلتہ ملتی ہے تو ہم کو اس سے آگے بڑھ کر کے بھی کھولنے میں کوئی آپتی نہیں ہے اور جتنے سینٹر کہیں گے کیونکہ ہمارے کام کیا دیمانڈ ہے مانگ ہے اچھے سیلون اچھے میک اپ کے ستھان اور اچھے بیوٹی پارلر کے دکانیں آج تو شادیوں میں ایک ایک مانو سوندھر کے ناتے سے جو میک اپ اور یہ جو سارا سسٹم ہوتا بیوٹی پارلر کا ہزاروں ہزار روپے لوگ خرچ کر کے آتے ہیں میرا انباب نہیں ہے آپ کا سب کا ہوگا بہت خرچ کرتے ہیں لوگ تو کیوں نہیں ہم آئے کا سادن بنائے اچھے سسٹم کھڑے کریں آج پیسہ خرچ کرنے آڑے بہت ہیں لوگ تو اس لیے یہ کیندر بنائیں گے وشاہ کہ کسی ایک مار کا نام مار کا نام سن شرومنی سور سینجی مہاراج کے نام سے رکھا جائے تو کرنال میں ایک سڑک ہے دامنوالا ہسپٹل سبیت روڑ سے راج ہستال روتگ روڑ تک جس کو جی ڈی سیون روڑ کہتے ہیں اس سڑک کا نام سن شرومنی شریف سینجی مہاراج کے نام سے رکھا جائے گا اسی پرکار ایک چوک کا نام ہاں یہ جیند میں ہی بتایا آپ نے آچھا وہ کیا ہے کہ ہمارے کرنال یشفال تھاکر میرا کچھ سمندے سا بنا ہوا ہے موں سے کرنال لے جاتا ہے یہ جیند کا ہی ہے یہ جیند کا ہی ہے یہ بڑا ہی روڑ ہے یہ بہت بڑا روڑ ہے بہت بہت مہین روڑ ہے چھوٹا نہیں ہے یہ ایسے ہی گوہانہ روڑ جیند جو ہماری کچہری ہے کوٹ ہے کوٹ کے سامنے ایک جو چوک ہے اس چوک کا نام اور سن شرومنی شریف سینجی مہاراج کے نام سے رکھا جائے گا اور اس چوک پر اگر ہم لوگ چاہیں تو پرتیمہ بھی لگا پائیں گے اگر کوئی سٹیٹ نیشنل ہائیوے کا نیشنل ہائیوڑ تو نہیں ہے نا کورنر پر جگہ ہے تو وہاں ایک پرتیمہ بھی لگائی جا سکتی ہے ایک ڈیمانڈ یہ آئی ہے کہ کسی ایک سنسا تو جس سنسا کا نام مجھے بتایا گیا ان کو پتا نہیں ہوگا اس سنسا کا نام پہلے رکھا جا چکا ہے اس سنسا کا نام پہلے دھنہ بھگت جی کے نام سے میڈیکل کولیج جیند کا نام رکھا گیا لیکن اس میں بھی تین الگ الگ ڈاور بنیں گے بڑی بیلڈنگ ہوں گی تو ایک بیلڈنگ کا نام سنس شیرومنی شہین مہارات جی کے نام سے رکھی جائے گی تاکہ ان کے نام کو امرتہ ملے نہیں ہے جیند میں نہیں ہے نا آ تو جیند میں ایک آپ لوگ ہمارا جو ہریانہ شہری وکاس پرادیکن کی پلوٹ نکلتے ہیں اس میں جہاں جہاں آپ کو چاہیے اس میں اپلیکشن آپ دے دو اور اپلیکشن دینے کے بعد اس میں جہاں جہاں چاہیے اس میں ان پلوٹوں کا ویچار کر لیا جائے گا اور آپ جیند کے بھی ایک اپلائی ضرور کر دیں جیند میں جو براغی دھنمشاڑا کے پاس پلوٹ ہے نا اس میں چاریسے کر کے اور ایک نو سو گز کا لیکن آپ اپلائی کر دو ٹھیک ہے ایسا ہے نا آج باقی وہاں آپ بلاؤ گے تو وہاں آکے کریں گے آج تو جیند کے اندریت معاملہ تھوڑا زیادہ ہے یمنا نگر کر لیں گے ہمارے میر صاحب بیٹھے ہیں یمنا نگر میر صاحب آپ کو گیرہ لاکھ روپے دے کے آئیں گے ٹھیک ہے ہو گیا کر کے آئیں گے ایک بات اور میں نے بتانی ہے آپ کو کہ جیسا میں نے الگ لگ بتایا کہ آپ کے کتنے پریوار ہیں باون لاکھ پریوار بی پیل کے ہیں لگ بگ دس لاکھ پریوار دس ہزار پریوار ایسے بھی ہیں یہ باون لاکھ نہیں ہے باون ہزار ہیں باون ہزار پریوار بی پیل کے ہیں دس ہزار پریوار ایسے ہیں جس میں یا تو پہلے کبھی کس نے نوکری کی ہے جو پینشن لے رہا ہے یا آج کوئی نوکری میں لگا ہے گروپ ڈی سی بی اے کچھ بھی ہوگا ان دسزار کو چھوڑ کر کے بیالیس ہزار پریوار ایسے ہیں اگر اس میں میرٹ کے ناتے کوئی بچہ اگزام دیتا ہے تو اس کو اترکت پانچ پرسنٹ نمبر یہ آپ کو ملیں گے ان بیالی ہزار پریواروں کو تو مطر جتنی مانگیں بتائی گئی ہیں کچھ ایسی ہیں جو ہم چندگڑ میں بیٹھ کر کے جن کی فیزیبیلیٹی اور کرانی ہوگی اس کی بھی ہم کرائیں گے آپ کے کوئی مانگ پیسے کے کارن سے نہیں رکھنی دی جائے گی لیکن اگر کوئی کئی بار ایسی ارچنے آ جاتی ہیں جمین نہیں ہوتی ہے یا کہیں پہلے سے کوئی نام رکھا ہوا ہوتا ہے اس کا نہیں رکھ پاتے ہیں تو پھر بھی جتنا سمبھ ہوگا اور بھی باتیں آپ کی پوری کی جائیں گی اب چونکہ یہاں ایک پلوٹ مل جائے گا تو پلوٹ ملنے کے بعد مجھے پتا ہے کہ اگلی دن پھر آ جائیں گے کہ اس پلوٹ کو بڑھانے کے لیے تو کچھ کریں تو اس پلوٹ پر دھرمشالہ بڑھانے کے لیے چونکہ یہاں تو بھی شروع ہی نہیں ہوا ہے اس میں ہمارے میمبر پارلیمنٹ ان کی طرف سے گیرہ لاکھ اور اتنا ہی لگ بگ میں کرتا ہوں تو چلیے اکیس لاکھ روپے اپنی طرف سے گیارہ لاکھ روپے میمبر پارلیمنٹ سے بتیس لاکھ روپے اس دھرمشالہ کے لیے اور اس کا اندان دیا جاتا بہت بہت دھنیواد بہت بہت آباد دھنیواد من بیٹھے رہیے گا